اجلاس گزشتہ روز منقض ہوا جبکہ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں ترجیحات اور میکنزم تیہ کر لیا گیا ہے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر سکھر کی جانب سے جاری کردہ الامی کے مطابق صوبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور چوہان نے ریجنل الیکشن کمیشنر اور زلائی الیکشن کمیشنر سکھر کے دفاتر کا دورہ کیا اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا دورے کے دوران صوبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور چوہان نے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دفاتر میں انتظامی امور میں مزید بہتری لائی جائے تاکہ عوام الناس کے لیے آسانی پیدا ہو سکے سنو ایف ایم میٹرو نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور بریٹس کے لیے سنتے رہیے سنو ایف ایم ریڈیو نیٹورک سنو ایف ایم سنو ایف ایم دوستوں سے ملنا ہے کھانا کھانا ہے ڈسکاؤن چاہیے وہ بھی کوویڈ کی ٹینشن کے بغیر ہے سٹے جوندو فائنڈ آم مور بیو پی فوراں سے خوشیوں کا خزانہ آفر شاندار جیتیں ایک تولہ سونا ہفتہ وار بیرون مل سے بھیجی گئی رکون بیو پی کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائے ایک تولہ سونا جیتنے کا شاندار موقع ریمیٹنس فوری وصول کرنے کے لیے ابھی بیو پی آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ کلوائیں مفت آن لائن بانکنگ اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھائیں بیو پی فوراں سے پیز ترین قابل بھروسہ اور باسہولت مزید معلومات کے لیے بیو پی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے وزٹ کریں یا ٹریپل وان ٹو سک سیون ٹو ڈابل زیرو پر کال کریں شرائط و زوابط لاغو ہے The Bank of Punjab رکھے بیرون ملک اپنوں کا خیار دنیا کے عظیم ترین ٹیکس فری نیچرل ڈیپ سی پور جہاں سالانہ معاشی حجم دو سو ارب ڈالر عالمی تجارتی منڈیوں کی مصروف ترین بندرگاہ گوادر میں جائداد بنانے کا سنہری اور شاندار موقع گوادر پسنی اوپن لینڈ کلستان مارکٹنگ چار کنال پلوٹ کی قیمت صرف آٹھ لاکھ روپے سب سے اہم روٹ کراچی سے گوادر مین کوسٹر ہائیوے روڈ پر کمرشل انڈسٹریل ویئر ہاؤسز اور ہر قسم کے کاروباری مقاصد کے لیے دو چار اور آٹھ کنال سے آٹھ سو کنال تک پلوٹ سو فیصد شفاف ذاتی ملکیت بما قبضہ انتہائی مناسب ڈیٹ پر حاصل کریں مزید تفصیلات کے لیے 0300-7324-436 یا 0300-6444-584 گولستان پروپٹی مارکٹنگ ماسوم شاروڈ ملتان بی او پی فورن سے خوشیوں کا خزانہ آفر شاندار جیتیں ایک تولہ سونا ہفتہ بار محرون ملت سے بھیجی گئی رکون بی او پی کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں ایک تولہ سونا جیتنے کا شاندار موقع ریمیٹنس فوری وصول کرنے کے لیے ابھی بی او پی آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ کلوائیں مفت آن لائن بانکنگ اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھائیں بی او پی فورن سے تیز ترین قابل بھروسہ اور باسہولت مزید معلومات کے لیے بی او پی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے وزیٹ کریں یا ٹریپل ون ڈو سک سیون ٹو ڈبل ڈیرو پر کال کریں شرائط و زوابط لاغو ہیں تب بینک آف پنجاب رکھے بیرون ملک اپنوں کا خیال وزیراعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت اکیس سے پنتالیس سال تک کے مرد خوجہ سرہ اور خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے یا بسط دینے کے لیے آٹھ سال کی مدد پر ایک لاکھ سے اڑھائی کروڑ روپے تک کے سبسیڈائزڈ قرزہ جات دس لاکھ روپے تک قرزہ کی فراہمی کونی اور بغیر سیکیورٹی کے وزید معلومات کے لیے وزیر کیجئے کامیاب جوان ویب پورٹل www.کامیابجوان.gov.pk The Bank of Punjab رکھے ہر فرد کا خیال تسا سن دے پیو وسیبی سٹائل سجیاد خو کر دینا صرف سنو FM 89.4 تے ملکم بیکس جی سنو FM 89.4 پروگرم سیبی سٹائل میکو آدھین سجاد کو کر اور پروگرم ساملتان بہاولپور رحیم یار خان فیصل آباد چنیو توبا ٹیک سنگو جھانگر آوی چنا ستلو جاردری آئسند کنارے آباد علاقے وسطیاں گوٹھاں دیہاتاں شہریں سنڈیو اور منگل دیریوہار سارے پروگرم دا سیکمنٹ ہوندائے وسیبی سٹائل دا میکس چٹخارا اور میکس چٹخارا اچھا آج آپ گال مہار کرے سوں ہریانوی رانگڑی میواتی اور باغڑو زبان دے لہجے دے آوالنال این زبان دے گانے چلے سوں تو ساگر پروگرم کو سننا چاہو تا فیس بک دے ہوتے ایک اور ای براڈکاست دیتا عورتے بھی سن سکدے ہو اور ایک کچھ شہر بھی کر سکدے ہو ایمی طرح اگر تسا لائیو گال کرنا چاہ سو تو کوئی دے دے بات تاری لائیو کال گنسان 018 451994 ساڑھے سٹوڈیو دا نمبر ہے اندے ہوتے تسا کال کر سکدے ہو اور میسی کرنا چاہو تو موبائل فون دے رائٹ میسیج اپشن ایسو ایمی یو ایل ٹائپ کرے سو سپیس دے اپنا نا شہر دنا اور میسی بھی ایسو ٹریپل ایٹ وان یعنی اٹھاسی کاسی دے آئی ساڑے پروگرام ایچے جیڑی مہمان شخصیات ہیں انہچ محترمہ نجمہ عثمان راو صاحبہ آپ پی ایچ ڈی سکالر ہیں بہاو دین ذکریہ یونیورسٹری ایچے پڑھیں دے ہیں اور ہریانوی زبان دے لوگ کو عدب تے لوگ عدب تے تحقیق کریں دے پین اونہ والے نال گال مہار کرے سوں اور ہریانوی پاک ہریانوی زبان جنیاں کہا بتا ہن یعنی کہا بتا ہن انہیں اٹھے گال مہار تیسی ایمیں طرح سارے جنے کلچر ہے علاقائی کلچر ہے سارے انہاں زبان دے ویچ جنے رسم و رواج انہیں دے گال مہار تیسی اور صرف اے ہی نہیں سارے سٹوڈیوز اچ موجود سارے ہریانوی زبان و عدب دے معروف شائر راو وکار شاکر سٹوڈیوز اچ موجود ہیں انہاں کولو آسا چیڑا ہے اور کلاام بھی سنسو خانچی 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 میں مہمانہ تتارف تے قراری تتوار نال اور پہلے ہم جاویں جی نجمہ عثمان راو کی جانب نجمہ عثمان راو اسلام علیکم والیکم اسلام لیا جی آپ آغاز کریں اس سیگمنٹ کا اور اپنے سامین سے کہیں کہ وہ ہمارا فیس بوک پیج جو ہے www.facebook.com سنو ملتان شیئر کریں اور اگر آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ آپ سے بات کر سکیں اسلام علیکم سارے بھائیاں کیا علیہ سارے بھائیاں کا اور آم آجور سکائے بیٹھے ہیں سارے آپ سے لنک سارے سارے ہاں سے شیئر کر دیا ہے گا تو درخواست ہے گی کہ گھنے سے گھنے ریسپونس دے ہو اپنی ماں بولی کی خدمت واسطہ اور آئے بیٹھے آنگے تو تھاری محبت ہے گی جو اپنی اس بولی نہ اگر ترویج دے سکا ہے گی اور اس کے واسطہ ہے تھارا ریسپونس سب سے گھنے اہم مارے واسطہ ہے گا تو زیادہ سے زیادہ ریسپونس دے ہو زیادہ جتنے زیادہ لوگ اُرے سکھ آویں گے تو اتنی ماں بولی سے محبت وہتا ہم اپنے شوقت بلکل جی جو بھی تھاری زبان بولی ہے اے ja اے سنوں اے ف ایم ích کوشش ہون دے کہ ساری ماں بولی ہیں دوئے اے زبان اچ ماں بولی ہیں انجز پروگرام اومومین اچھا ہوئے وزیری ہے براہوی ہے اور سارے بلوچسان اچ بولی بنجانالی انہیں کے پی کے اچ بولی بنجانالی انہیں گلگت ولستان اچ بنجانالی انہیں کہ چلوں راو صاحب راو وقار شاکر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک سار خیریہ سے اللہ کا شکر سار تو کہتے ہیں کہ جہاں شاعر موجود ہوں وہاں تو پھر شاعر ایسے نہیں اٹھتے جب تک اپنا کلام نہ سنائے تو میں تو چاہوں گا کہ ہم بات کرنے سے پہلے ہی تھارا کلام سنائیں ہاں بھائی کلام سنان بات کریں اور بلکہ ریسپونس کریں فیس بک پہ کمنٹ کریں لائک کریں ہیں اپنی ماں بولی کی خدمت سے یہ پروگرام کر رہے ہیں زیادہ زیادہ ریسپونس دیو بھائی ایف ایم پہ آؤ اور اپنا کمنٹ کرو لائک کرو پیج رہے ہیں اور کالز کرو ہم بیٹھے ہیں کلام سنائیں سٹارٹ میں ہی ہم چاہویں کہ آپ کا کلام سنیں جو آپ کا آپ کی لکھت ہو اور آپ کے جو مقبول ترین ہیں شیر ہیں غزل ہیں اس میں بھی جو سنف ہوتی ہے اسی اسی طرح ہوتی جس طرح اردو میں ہوتی ہیں یا اس کی الگ سنفیں ہوتی ہیں بلکل اسے طرح بلکل اسے طرح اردو کی طرح غزل ہے نظم ہے سر اس کا اصل میں موضوع اس طرح سے ہے کہ جتنا آہ اللہ کے میرا اس پر ریسرچ تو نہیں ہے لوگ کہانی کے حوالے سے میری زیادہ کام ہے لیکن اس میں ہم کہہ سکا ہنگے کہ جو شاعری اریانوی میں منہ پڑھی یہ بے تک تو موضوعات کچھ الگ طرح کے ہیں ان کی شاعری کے کس طرح سے اگر آپ اردو عدب کی شاعری نے دیکھو ہوگے ساری نے تو اس کے اندر جو ہجرو وسال کے قصے ہیں محبوب محبوبہ کی بات ہو رہی ہے گی اس طرح کی تو جو ہم دیکھا آنا کہ ترقی پسند تحریک کا آگاز ہویا انیس سو چھتیس سے اور اس کے بعد اردو عدب نے ایک نیا رنگ پکڑ لیا کہ اس سے پہلے جو تھی جتنی بھی عدب لکھیا جا رہا تھا وہ شاعری تھی یا نصر تھا وہ سارا کساتا سارا کساتا رومانوی عدب تھا جس کے اندر میں آپ سے پہلے بتایا ہے کہ اس کو محبوبہ اور کہا جاوے تھا گا جو عدب تخلیق کرا جا رہا ہے گا وہ عدب برائے عدب کی بات کر رہا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہا ہے گا تو عدب تو اس واسطے تخلیق کرا جا رہا ہے گا کہ جب انسان اپنی زندگی کی مختلف کسافتہ سے مسائل سے گبراج ہے تو پھر وہ عدب نہ پڑے تو وہ اس سے انٹرٹینمنٹ حاصل کر رہا ہے لیکن انیس سو چھتیس کے بعد جب ہم دیکھا آنگے ترقی پسند تحریک کا آگاز ہو رہا ہے گا تو اس ٹائم پر عدب اس طرح کا لکھا گیا کہ اس میں حقیقت پسندی کی طرف لوگ آئے ایسے موضوعات اس کے اندر اپنائے گئے عدب میں شائری کے اندر بھی ہم بڑے بڑے نام لے لہا ہوں گے اس میں مطلب بیسویں صدی کے آگاز سے ہم دیکھنا آفثانہ ہویا ناول ہویا یا ہماری آئی شائری تو اس میں ایسے موضوعات نظم سب سے بڑی بات نظم تھی موضوعاتی تھی اس نے حقیقت کے جو موضوعات تھے عام زندگی کے مسائل ہیں لیکن اس میں بھی میں یوں دیکھوں گی کہ جو آریانوی شہرہ آج لکھ رہے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ان کے اندر سر جزیات نگاری بہت زیادہ ہاں مطلب مزے مزے کی چیز آپ نے دیکھے ہوگے کاند کے دیوار جس نہ اردو میں تھمکو ہوگے تو کاند کی بات وہ کریں گے اب تھم کیوں کر سوچ سکو ہوگے کہ اردو شائری کے اندر کوئی شائر کاند کی بات کریں ہمارے ہاتھ پر لب و رخصار کی بات ہوا ہے پھول کی بات ہوا ہے گلاب کی موضوع ہے زلفان کی بات ہوا ہے یا ماسم کی بات ہوا ہے اچھا جی آپ پڑا کے کوئے ہیں کہ خات کا بڑا والا بیچ میں آوے گا چار پائی جسے آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں تو اس طرح مطلب جزیات نگاری کے اندر ہماری کلچر میں ہماری اور وہ جڑت ہوا ہے ہاں جی جڑت ہوا ہے ایک سے ایک چیز جڑی ہو اس طرح کے شاکر بھائی نے کہا کہ مطلب یوں نہیں ہے کہ بہر کوئی اور طرح ساملے کا آگے تکتی کوئی اور طرح کیا مطلب جو بھی قوانین میں ہیں جو اردو عدب کی اندر شائری میں یا جس جگہ کی بھی شائری کے اندر میں ہوا ہے لیکن اس میں آپ دیکھو گے کہ جزیات نگاری بہت ہے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا ہے جوڑ دا ہے اشارہ کمال طریقے سے بات نہ بیان کر دا ہے انسان دنگ رہ جائے گا یا سایدیو میں یہی آپ سے ایک اور بات کا اضافہ چاہوں اور یہ جانا چاہوں جیسے ہمارے سرائکی میں یا پنجابی میں اردو میں کہاوت ہوئے کہاوت ہوئے اس طرح کی اردو میں ذرب الامثال کہتے ہیں تو اس میں رنگڑی میں جو کہوت ہوئے وہ کیا ہے اور اس کے کچھ اگر آپ میں آپ کہوت کچھ آپ کے ذہن میں ہوئے تو وہ ضرور سنائیں سر اس طرح ہے کہ لوگ قدب ہے نا وہ جو لوگ قدب ہے وہ ہر زبان کے اندر موجود ہوئے ہیں لوگ قدب کت سے جنم لے ہوئے ہیں آد آم آدمی سے ہر گر میں ماں موجود ہوئے ہیں ہر گر کی ماں اپنے باڑکا نکی سے کانیاں سنا ہوئے ہیں تو ہر ایک زبان کے اندر لوگ قدب موجود ہوئے ہوئے گا تو جس طرح آپ کہہ رہے ہوگے کہ اگر اردو میں ذرب الامثال ہے کہاوت ہیں تو اسے تریاں ریانوی کے اندر بھی کہاوت موجود ہیں گی جو اخلاقی لحاظ سے یا جو مطلب اس طرح ہیں کہ آہ جو نصیت آموز ہوں میں ہیں گی جو انہوں نے بہتری کی طرف لے ہی جا سکے ہیں جو مطلب نسلہ کا نچوڑ ہوئے ہیں تجربات کا بڑے بڑیاں کا نچوڑ ہوئے ہیں اگر میں اپنی نسل نے آگے اسلاح واسطہ انہوں نے بتا رہے ہوئے ہیں تو جس طرح کے بلکل میں سنا آتی ہوں جس طرح کے ہے کہ بنج کریں تھے بانیے لوگ کریں تھے ریس تو سر اس کے پیچھے ایک پوری قانی ہے گی جس میں کہ جس میں کہ وہ تھا کہ جی وہ ایک بندہ تھا اس زمانے میں ہویا یوں کرے تھا کہ جو آج اس نے تم یوں کہا دو کہ سود پہ جو لوگ کا کاروبار کر رہے ہیں اس زمانے میں انہوں نے بانیے کیا کریں تھے گے تو بانیے جس ٹائم پہ سود پہ دیا کریں تھے پیسے لوگاں سے تو اس نے ایک بندے پہ پیسے آئے سور پیئے وہ کوئی گریب گربہ تھا میں ہم کا باٹھ تھا ہم تو اس پہ آئے سور پیئے اس نے کہا بھائی میں تو ہو گیا امیر اور میں تو اب کاروبار کروں گا بڑا سارا ہم تو اس نے جی اس زمانے میں جو بانی ہویا کریں تھے ان کے گھرہ پہ نا اوچھا جنڈا لاغ رہا کرے تھا گا تو پتہ چالے تھا کہ یہ بانی ہے کہ یہ بانی ہے اور ایسا ادار ملے گی ہم تو اس کے بعد جس ٹائم پہ میں ہم کے باٹھ پہ آئے سور پیئے اس نے اسے گھنہ اوچھا جنڈا لاغ دیا ہم جس ٹائم پہ گھنہ اوچھا جنڈا لاغ دیا تو پھر انہاں بانی نے دیکھا ایب امیر آدمی تھا وہ اس کے واسطے تو یہ بڑی پریشانی کی بات تھی بھائی اس پہ کتنے پیسے آگے کہ اس نے میر سے بھی اوچھا جنڈا لاغ دیا تو انہاں نے کہا بھائی اس کا بیرا لاؤ کے اس پہ کتنے پیسے ہے تو اس کی تھا تک پہنچو اس نے کہا بھائی آپا یوں کرانے کتے بھی امیر آدمی ہے اور میں بھی امیر آدمی ہوں ہم کتے ملggے آپا اکروبار کرلاؤں گے تو اس کے واسطہ آپاا گھنٹھے لے لاؤں ہم گیاز جس ناری اوچھاو ہم ہے وہیں لے لاؤں کتھے تو تو سو روپ ہیں انہاں کہا بتاتئے پہ کتنے پیسے ہیں انہاں کہا بھائی میر پر سو روپ ہیں انہاں کہا سو روپ ہیے تھی رے پہ ہیں سو روپی یہ میرے پہ ہیں تو آپا دو سو روپیاں کی کٹھی کر کے گھنٹھے لے لہاں گے انہوں نے آپا بھردیاں جس ٹائم پہ ان کا کال پڑے گا تو پھر آپا اس میں بیچاں گے اس میں اس موسم میں تو پھر مطلب جو منافع ہوئے گا وہ آدھا آدھا کر لیں گے انہوں نے کہا ٹھیک سا ہے ایک سہود اور دوسرا نجاز منافع خوری بھی دو سا جی ایسے ہی ہے تو دو دو سو روپیاں کے میں گھنٹھے خرید کے بانیے میں اپنے گھداما میں بھر دیئے اور چالی ہو چالی میں ہم کے باتھے گے لے کے جی اس کے چھتا میں مورے کر دیئے سراخ جسے آپ کہیں گے اردو میں میں کر دیئے اور جی برسا سامن بادوں کا منایا تو اس میں جی می این خوب برسا سارا پانی اندر چلا گیا ان گھنٹھاں کا اور میں تو سارے گھنٹھے سارے گھنٹھے سارے گھنٹھے سڑ گھنٹھے اچھا جی میں ہم کے باتھ پر تو تھے سو روپیاں وہ تو بچارہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ایب کے کروں گا میں تو لٹ گیا انہیں کہا بھائی تاہنا پریشان نہ ہو گیا اچھا چل لیتا ہے تیس روپیاں لے لے اور تاہیو جھنڈہ تار دے اس کا جھنڈہ تر با دیا اس نے وقت میں نے کہ باغتے چور کی لنگو ٹیس ہے تو وہ سو روپیاں تو چلے گئے تو اس نے کہا چلو تیس روپیاں تو آ رہے ہیں تو یہ اس کا سر لیں گے اس نے پھر تو اس نے اس میں جی پتا با کیمہ نے بتایا کہ جی پیاز جو ہے نا اس کی راکھ وہ کام آ سکا ہے اس بماری میں تو پھر بانیے میں پڑیاں میں گال کے وہ راکھ بچی تو پھر دوبارہ وہ بانیاں تھا تو اس وجہ سے کم ہے یو ہے کہ جس ٹائم پہ تھم کسے کام میں آتھ گیر ہو تو تھمنا اس کی سوج بوجھ ساری ہونی چاہیے ورنہ انسان لوٹ جائے گا جس طرح کے میں کام کا باٹھ لٹھا اور اس نے اپنے سو روپی یہ جایا کرے تو اس کے اس میں پس منظر میں یو قیبت ہے گی جو منہ آپ لوگاں سے سرنا ہے مہا جزا برداز جی بہت اچھی قیبت ہو ہے اور تھانے اس کے ٹرانسلیشن بھی بڑے مجھدکی کی زبارداز جی لائے جی شاکر صاحب میں چاہوں کہ آپ ہمارے سرنے والے کے کچھ اپنا کلام پیس کریں میں ایک آریانوی ناتھ سنا رہا ہوں آپ نے جزاک اللہ میں بینڈنے بھی ذکر کرا کانت کا تو میں ناتھ تو کوئی اور پڑے نالا تھا لیکن میں وہ سناؤں گا جس میں کانت کا ذکر کانت کا ذکر ناتھ جی میرے لیک سوے جگامیں گے آقا میرے لیک سوے جگامیں گے آقا قدے تو مدینے بولاویں گے آقا مدینے کی گڑیاں پھروں گھوم دامیں مدینے کی گڑیاں پھروں گھوم دامیں قدے کاندھ کوڑے پھروں چوم دامیں مدینے کی گڑیاں پھروں گھوم دامیں قدے کاندھ کوڑے پھروں چوم دامیں یو دیکھر کسے دن دکھاویں گے آقا قدے تو مدینے بولاویں گے آقا میرے پیر بندے سے مجبوریانے مٹا بھی نہیں سکدا میں ان دوریانے میرے پیر بندے سے مجبوریانے مٹا بھی نہیں سکدا میں ان دوریانے کہ میں تو وسیلہ بناویں گے آقا قدے تو مدینے بلاویں گے آقا مدینے کی ماتینہ اتھاں پٹھا گئے قدے میں بھی گالوں گا سرما بنا کے میری آس پوری کرامیں گے آقا قدے تو مدینے بلاویں گے آقا بہت اچھا جو زیاد نگاری آپ نے ہریانوی کے اندر بھی نظر آوے گی اسے طرح ہے جس طرح آپ نے عام شایر میں ساندھ کونہ کی بات ہو رہی ہے ماتی کی بات ہو رہی ہے چیز چھوٹی چھوٹی آپ نے ہریانوی شاعر کے گیل بھی نظر آمیں گی انہیں چیزانہ بیان کر رہا ہے لیکن اپنی بلی میں بڑا خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے خیال بڑا خوبصورت ہو رہا ہے خیال بہت خوبصورت ہے اپنے موبائل فون کے رائٹ میسیج اپشن میں جاوانگے اور ٹائپ کریں گے ایم یو ایل یا ملتان تھوڑا سا سپیس دیں گے وکفہ دیں گے اور اپنا میسیج جو ہے وہ آپ بھی دیں گے ٹیپل ایٹ وان یعنی اٹھاسی ایک کاسی پہ اٹھاسی کاسی کو کیا کہویں ہر اینوی میں ٹیپل ایٹ وان کو اٹھاسی کاسی کامی اس کا اثر اس طرح ہے کہ اریانوی اور اردو کا اپنے گھڑا فرق کونی نظر آئے ہیں ہن نے جس ٹائم پہ فرسٹیئرز ہے اردو الیکٹیو پر نہ شروع کری تو جو اردو ہماری فرسٹیئرز سے پڑھائی جاوے ہیں بھالکہ نے اختیاری مضمون جو ہوئے ہیں اس میں ابتدا کا جو اردو عدب کا جو عدب ہے وہ شامل کرا گیا اقتباس کے ساتھ مطلب ہیں شورٹ اقتباس ہوں میں تو اس میں میری گیل کلاس فیلو جو ہویا کرے تھے گی جو دوسرے کلچر سے جن کا تعلق تھا جن کی ماں بولی کوئی اور ہویا کرے تھی تو بہت ساری چیز تھی میں ان باڑکہ سے انہوں نے میڈم نے بتانی پڑھا کرے تھے گی کہ نیمت خانہ کن نے کم ہے ہاں نیمت خانہ انہوں نے نہیں پتا تھا کن نے کم ہے ای بگر پاندان کا ذکر ہویا کرے تھا تو اس میں سروتے کا ذکر ہوئے تھا کتھے کا ذکر ہوئے تھا اور چونے کا ذکر ہوتا تو یہ چیز میں ساری کی ساری تھی جو منہ گھر میں اپنی نانی دادی کھانتی ہوئی دیکھ رکھی تھی گی تو مارے تو گھر ہمیں عام استعمال ہیں ان چیزیں کا وہ چاندی کے پاندان بھڑکانے صرف پڑے ہوں گے اور سنے ہوں گے منہ میں اوریجنل میں دیکھ رکھے ہوں گے نیمت کھانا آپ کہہ سکو ہوگے کہ پرانے زمانے کا جو ہویا کرے تھا جس نے ہمارے کلچر میں نیمت کھانے جاڑی کھانے ہیں تو وہ لکڑی کا بڑا ہویا ایک بڑا سا صندوق نماز چیز ہویا کرے تھے وہاں لماری مکھیدان اسرائی کی میں اس کو مکھیدان کہتے ہیں اس کے جالی سارڈہ پر لاغ رہی ہویا کرے تھی اور اس کے اندر راج کے دور میں فریج وہ کام دے رہے ہیں تو اس وقت سے یہ چیز میں تھی گی جو انہوں نے نہیں پتا ہویا کرتی لیکن میں منہ مطلب پتا تھی کیونکہ میں منہ گھر میں دیکھ رکھی تھی تو یہ اسے تریہا ہے لے جی آپ میں گانا چلانے جا رہا ہوں اور آپ اگر کال کرنا چاہے ہیں تو زیرو ایک سٹ ملتان کا سٹی کوڑ ہوئے اور فور فائیو ڈبل ون ایٹ نائن فور یعنی چار پانچ گیارہ آٹھ نو چار اس پہ میں آپ کی کال لوں گا بھائی اس گانوں کے بعد اور پھر ہم شہری بھی سنیں گے شاکر صاحب سے راو وقار شاکر صاحب سے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہوں ہیں نجمہ عثمان راو آپ پی ڈی سکالر ہوں ہیں اور بہت دن ذکریہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں ہیں ہری آنوی زبانوں کے لوک عدب پر تحقیق ان کی جاری ہے تو لے جی یہ ایک ہری آنوی کا گانا میں چلا رہا ہوں تھارے آستے اور تھارے سے امید کروں کہ اس گانے کے بعد کال کریں گے آپ زیرو سکس ون یعنی زیرو ایک سٹ اور پور پھر دبل وان ایت نین فور چار پانچ گیارہ آٹھ نو چار پاہ موسیقی 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 من بول سے لیے من بول سے لیے رہ من بول سے لیے قد رات نہ روئے نہ قد رو کہ سوئے نہ قد رات نہ روئے نہ قد رو کہ سوئے نہ یوں آپ کو یہ نہ یوں آپ کو یہ نہ من بول سے لیے رہ من بول سے لیے من بول سے لیے من بول سے لیے موسیقی اس لیلے ہم برسے روت ساون کی برسے من بول سے لیے من بول سے لیے من بول سے لیے موسیقی 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 اور ہر قسم کے کاروباری مقاصد کے لیے دو چار اور آٹھ کنال سے آٹھ سو کنال تک موسیقی 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 وصیبی سٹائل سجاد کھو کر دینا صرف سنو ایف ایم ایٹی نائن پائنٹ فور تھی مہمان راو صاحبہ اور ساری وصیب دے شائر راو وقار شاکر حریانوی زبانوں عدب دے آپ کم کریں دے پہنے اور شائر ہن حریانوی زبان دے انہوں کو لسا کلام بھی نال نال سندے پہنے ہیں اور میں تھارے سے بات یہ کر رہا تھا کہ اگر منکال کرے زیرو اکسٹ چار پانچ گیارہ آٹ نو چار پہ تو تھاری بات ہمارے مہمان سنیں اور اگر تائے ان سے کچھ پوچھنا چاہوے تو پوچھ لے بھائی لیں جی چلیں ہم کالر کے جانب جی اسلام علیکم اچھا جی سب سے پہلے جی میں تھارے سے معافی مانگوں مجھ سے اگر کوئی آپ کی زبان بولی میں کوئی میں غلط لے جا میں بول جاؤں یا غلط لفظ میں بول جاؤں ساروں سے معافی چاہوں جی میں اسلام علیکم جی اسلام علیکم سجاد بھئی آپ نے کہا تھا ہاں فیش اللہ بات سے بات کر رہے نا کیا نا ہے تھارا امر 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 بتا ہے تھاری جو خاندان میں شادیوں ہوئے اس پہ کچھ رسمیں یاد ہوئے تو ریکھو جی رسمیں تو یاد ہاں تھاری امر کتنی مارے گیڑے مارے پچھلے تھے نا وہاں سے راج پوتھ اندوستان ماہرے آنے ہاں ٹھیک ہے با بھائی بھائی بول نہیں بولنا تھے ہاں تو اچھی بات ہے نا یہ بتا تھاری امر کتنی ہے میری امر تیرہ سال کس کلاس میں پڑھتا ہے میں مدرسے میں پڑھتا ہے سکول نہیں جاوے بھائیتا ہے نئے سکول جانے میرا دل نہیں کرا ارے یہ کیا بات کری یار تھنے سکول تھے جانے کا ہر بچے کا دل کرنے کے کوشت کرنے چاہیے نا ورنہ بابا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑھ جاوے آپ کے بھی بابا پہ دھانٹیں ہیں آپ کو یا ماما کہ سکول نہیں جاوے یا مدرسے نہیں جاوے مدرسے میں جاؤں ہوں سکول میں میں نے آپ کی چھوڑے ہیں پانچر کا میں نے کہا مدرسے کی پڑھت ہی چاہیے چالو ٹھیک ہے جی کیا سننا چاہتا ہے کچھ بھی نہیں شاکر بھائی کی کوئی شاعری شاکر بھائی کی کوئی شاعری سننا چاہتا ہے چاہتا ہے پہلے آپ ہی شاکر بھائی کوئی شاعری سننا دیں اس بچے کی اور انہی دور سے کال کریں ہمیں فیصل آباد سے کے نام بتا ہے عمر 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 بیٹا میں سننا رہوں آپنا چلیں جی آپ ریڈیو پہ سنیں عمر بھائی آپ کو شاکر بھائی اپنا کلام سننا میں ہے یہ ایک ہریانوی رچنا ہے یہ جو بات ہماری اوڑتی سست ناظر میں رسمو رواد بس اب دیکھ دکھانے رہ گئے بس اب دیکھ دکھانے رہ گئے بس اب دیکھ دکھانے رہ گئے کت میں آنے جانے رہ گئے بس اب دیکھ دکھانے رہ گئے کت میں آنے جانے رہ گئے اوکے نورے دوتی پٹ کے اوکے نورے دوتی پٹ کے کت میں لوگ پرانے رہ گئے اوکے نورے دوتی پٹ کے کت میں لوگ پرانے رہ گئے پوڑے ٹکڑی گون سندینے پوڑے ٹکڑی گون سندینے کونیا ایب میں کھانے رہ گئے پوڑے ٹکڑی گون سندینے کونیا ایویں کھانے رہ گے وہ سیرہ چوٹی گھوڑ چڑی وہ سیرہ چوٹی گھوڑ چڑی کتویں بانر گانے رہ گے چلے چاکی آرے کرسی کتویں دودھ کڑانے رہ گے اور مکتا ہے کےکے کھو گیا گنڈے شاکر کھو گیا گنڈے شاکر کئی تو یار بتانے رہ گے بس دیکھ دکھانے رہ گے کتویں آنے جانے رہ گے 0614511894 اسلام علیکم جی بھائی کون بات کرے تھے محمد نی بات کرنا چھا موڑز دلالہ درہ لودرہ سے کیا بات کرے بھائی تھے کیا پوچھنا چاہے ہمارے پاس راوکار شاکر اور نجمہ عثمان رہا ہو ہمیں پہلے بات میں میں نے کو welcome کہوں اور جو میری مادر زبان ہے وہ ہے مواتی ہمیں مواتی ہویا یعنی کہ میری مادر زبان مواتی ہو جو میری سازی ہوئی ہوئی ہے رانگڈا نوے واہ کھا بات ہے اچھا جو اٹھا ہوئے بھائی یہاں بات ہے لیکن رانگڈا ہے توڑے کچھ ہے میری طرح ہوئے یہاں بات ہے یہاں بات کرنا چاہوں جی پلیز کہ اردو ہم بات کرتا ہوں کہ جو ہماری مادری زبان ہے نا اس کو سب سے یعنی کے ختم کرنے میں عورت کا بڑا حرات ہے چلے میرے خیال ہے ہم اس بیعث میں نہ پڑھیں نہیں جب بچے ہوتے ہیں نا تو ان کو بول دیں یا کہاں اردو بولو خود بھی بول دیں تھاری بات ٹھیکا یہ ساری جو ہماری علاقائی زبانیوں میں یہ ساری زبانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا یہ ہمارے جو دیگر زبانوں میں ان میں بھی یہ مسئلہ ہوا تو اس میں کوسس کر رہے ہیں ہم بھی کوسس کر رہے ہیں آپ بھی کوسس کر رہے ہیں کہ اپنی مادری زبان کو پھلائیں اس میں بات کریں اپنے بچوں سے بات کریں اپنے بچوں کو ضرور دوسری زبانیں سکھائیں انگریزی سکھائیں اردو سکھائیں لیکن کوسس کریں کہ اپنی مادری زبان انہیں ضرور سکھائیں میں ایک بات کرنا سا ہوں کہ بطک کے بچے کو جو سا تیر مانی سکھا جو ہم ٹھیک ہے جیسے بطک کا بچہ یعنی کہ جب تارہ ہوتا ہے اس کے بعد پہر میں سکھ جاتا ہے رہا سے ہماری مادر زبان ہے کوئی بھی ہے ہاں رہا سے بھلایا نہیں جاتا بھلایا نہیں جاتا چیلنج جیسے باقی سمان سنان لے تھارا بہت شکریہ تھارا بہت شکریہ 0614511894 چار پانچ گیارہ آٹھ نو چار پہ میں آپ کی کال لے رہا ہوں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ ہریانوی رانگڑی میواتی باغڑو یا کسی بھی زبان میں بات کرنا چاہیں اپنی مابولی میں تو ضرور بات کریں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا جناب دیکھ جاگو تبیر دیکھ ہے جناب جی کون صاحب جی جی میں موزہ رامگلی تو رانہ صاحب جی گال کر رہا رانہ صاحب کیوں آلو ہو ٹھیک تھاک شکر ہے جی اللہ دیکھ کر رہا ہے تبیر پروگرام بہت اچھا لگے ماشاءاللہ ہو اسلام علیکم بھائی کیا آلہ تھا رہا تھم سے نجمہ بات کر رہی ہے بھائی نجمہ پوچھ رہی ہے کیا آلہ تھا رہا ٹھیک آگ جی شکر ہے میں آپ بھائی اپنا نام دوبارہ بتائیو کیا نام بتایا آپ میں اپنا نام دوبارہ بتائیو بھائی جی میرا نام ہے رانہ صاحب رانہ صاحب ہاں جی صاحب بھائی کیا کرو آپ یوں تو بتاؤ رامگلی سے بات کر رہے ہو نا جی کون سا علاقہ ہوئے آپ کا ہمارے یہ ہو گیا ملتان باولپور سے بات کر رہے ہیں بلکل 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 بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ٹھیک شکریہ شکریہ ٹھیک ہے جی میں چاہوں زیادہ زیادہ کالر ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں ہریانوی رانگڑی میواتی باغڑو یا کوئی اور علاقائی زبانیں جو آپ بولتے ہیں اس میں کوئی بات کرنا چاہیں تو میں آپ کو خوشحامدید کہوں گا زیرو سکس وان فور فائی ڈبل وان ای نائن فور چار پانچ گیارہ آٹھ نو چار کے نمبر پر اور جی ہاں کال آپ کر سکتے ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں نجمہ عثمان راو اور شاکر اسلام علیکم بلکل ٹھیک جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں کس باب مدل سے جی بات کریں کیا بات کریں گے شکریہ جی بہت مرمانی ڈیو سکس وان فور فائی ڈبل وان ای نائن فور چار پانچ گیارہ آٹھ نو چار اور ایس ایم ایس آپ کی مجھے مل رہے ہیں ٹریپل ایٹ وان پر آپ پہلے ایم ایل ٹائپ کریں گے ملتان لکھیں گے سپیس اپنا نام شہر کا نام اور میں سے بھی دیں گے ٹریپل ایٹ وان پہ اچھا جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آئی مس یو سب کو سلام نہ انہ نے اپنا لکھیا کوئی نہیں مجہد اٹک تو ہن جی اٹک جن تو بہت اچھا پروگرام میں جی تینک یو میڈیئر اور ما شاء اللہ بہت اچھا پروگرام میں ہیں آپ کی زبان بھی اچھی پیاری لگ رہی ہے کوئی ملکو کا گانا سنا دیں یہ ہیں فیصل شہزاد پاک ارمی بہاولپور کنٹ سے اچھا جی سورج میانی ملتان سے ہیں بھائی جان کیسے ہیں اور آپ اور موسم کا حال آپ پوچھ رہے ہیں موسم کا حال تو بھائی سٹوڈیو میں تو تھوڑے سی گرمی ہو رہی ہے باہر مجھے بتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اچھا جی جان سے خط لکھنے سجڑا نو سانو اچھا جی ایک کوئی شیر انہوں لکھ کے بھیجے ہیں میرے کل پڑھانا ویسی نہ انہیں اپنا بلکل نہیں لکھیا اگر کال کرنا چاہتے ہو تو زیر ایک ایٹ چار پانی یار اہ نانو چار ملے اسلام علیکم والیکم والیکم اسلام کون جی ارسلان بات کر رہا ہوں نیمیہ خان سے جی ارسلان کیا بات کریں گے اگر میں اگر یہ جو مہترمہ ہے میں نے اس نجمہ خان رہا ہے ان کی تاریخ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت مزے گئے وہ مجھے کیف آمیر خان کی مووی دنگل یاد آگیا ہے اچھا آپ یہ آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مہدری زبان کیا ہے میں سرائیکی ہوں اسے بسکلی سرائیکی ہیں تو مزہ آیا ہے پروگرام میں گفتگو سن کے میں اس ٹائم اپنے آفس جا رہا ہوتا ہوں ریسٹورن میں میرا وہاں جا رہا ہوں تو میں آپ کا شکریہ ریگلے ٹائم پر سننا ہوں چلے آپ کا شکریہ ماشاء اللہ بہت مزہ آتا ہے آپ کی آواز ماشاء اللہ ایسا ہی شکریہ جناب شکریہ نوازش جناب بہت مربانی تھانکیو جی وہ پہ اچھا جی 0184.1994 تے کال دھڑا دھڑین ماشاء اللہ اسلام علیکم اس وقت سے میں بھی آنا کی چکال آنڈی نوینٹ میں چیندر ہم اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیا لے جی بلکل ٹھیک جی کون بات کر رہا زیار رحمان بات کر رہا ہوں رہیم یار خان سے رہیم یار خان سے جی زیار رحمان صاحب کیا بات کریں گے بیسے ہوتے میں ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک کا بات کریں گے آج ہم آپ کی ماں بولی کیا ہے مادری زبان کیا ہے آپ کی ہماری زبان ہے سرائکی سرائکی میں آبات کرتے ہیں تو مادری زبان کوئی بھی ہوئی ہے کمیں لگ دی ہے جی لے کوئی اپنی ماں بولی ہے چھ گال کردہ پہ ہوں دے زبان تا ماشاءاللہ سرائکی میں بڑی پیاری ہے جی لے تفاہ گال کردے تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑی زبادت زبادت جی لے آبات ہے بہت شکریہ ڈیرو ایک ایڈ چار پانچ ستہ تر انانوے چار اسلام علیکم اچھا جی بریک دا ویلہ بھی آ گیا ہے اور بریک تو بعد واپس میں جی لے آسا تے میں ڈریکٹ تاریخ آلاللہ پاس سے نہ آسا بلکہ میں نجمہ کو لے سا اور نجمہ کو لوں آسا پوچھوں کہ جی لیے انہوں دی مادری زبان ہے ہریانوی پاک ہریانوی اس زبان اچھے شادی بھی آتے تھے کیا رسموں رواج ہون دن تر ملتے ہیں اس بریک دے بات سن دے راؤ سنو ایف ایم ایٹی نائن پوائنٹ فورد ملتے ہیں ایک بریک کے بعد آن سنو ایف ایم گوادر میں جائداد بنانے کا سنہری اور شاندار موقع گوادر پسنی اوپن لینڈ کلستان مارکٹنگ چار کنال پلوٹ کی قیمت صرف آٹھ لاکھ روپے سب سے اہم روٹ کراچی سے گوادر مین کوسٹل ہائیوے روڈ پر کمرشل انڈسٹریل ویئر ہاؤسز اور ہر قسم کے کاروباری مقاصد کے لیے دو چار اور آٹھ کنال سے آٹھ سو کنال تک پلوٹ سو فیصد شفاف ذاتی ملکیت بما کبزہ انتہائی مناسب ریت پر حاصل کریں مزید تفصیلات کے لیے 0300-7324-436 یا 0300-6444-584 گولستان پروپٹی مارکٹنگ ماسوم شاروڑ ملتان جی جناب آگے آپ ہاں واپس پروگرام دا سنو دے پہ واسی بھی سٹائل سارے آئی دے پروگرام دا سیگمنٹ ہے میکس چٹخارا اور اگر تسا کوئی انفرمیشن گھننا چاندے ہو تو میں کوشش کرنا کہ نمبر تو کجیا نمبر دسارے نا تسا نوٹ کر گن سو گولستان مارکٹنگ آلے گوادرج پلارٹ ہاں دی بڑی سستی اور بڑی اچھی لوکیشن دے پلارٹ سیل کریں دے پہن 0300-7324-436 0300-7324-436 اگر تسا گوادرج پلارٹ دی خرید و فروخت واس تے کوئی معلومات گھننا چاندے ہو تو کال کر سکتے ہو گولستان مارکٹنگ 0300-7324-436 اور دوسرا نمبر ہے 0300-644-4-584 ای نمبر تے کال کر کے معلومات تو سا گھن سکتے ہو اور اگر کہیں نمبر نوٹ نہیں کیتا تھا اگلے کمرشل بڑے کے دا انتظار کرے سو اگلے کمرشل بڑے کے تو اکھوں ای نمبر رپیٹ ہوئے سی نجمہ عثمان راؤ سارے کل پی ایچ دی سکولر موجود ہیں آپ ہریانوی زبان دے لوگ کا دبت تحقیق کریں دے پہن آپ بہت دین ذکریہ یونیورسٹی پڑھیں دے پہن سارے کل شائر موجود ہیں ہریانوی زبان دے رہو وقار شاکر صاحب نجمہ لے پاسے چل سا اور نجمہ میں اب اب تھرے سے پوچھوں کہ ہریانوی رانگڑی موادتی اور باغڑو جو یہ زبانیں ملتی جلتیوں میں مختلف لہجے بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اس میں شادی بیعہ کی کیا کیا رسمیں ہوں ہیں دیکھو شادی بیعہ کی رسمیں تو سارے کلچرہ میں جس طرح کیا آر کلچر جس طرح ہمیں پر بدلی ہو گیا ہے گا تو آپ نہ پتا ہے گا کہ روایت اور یہ رسم اور رواج تو تھوڑا تھوڑا بدلی ہو جائیں گے اس میں سیرا چوٹی کی رسم ہے اس کے اندر مہندی کی رسم ہے میں تو ساری چیز تقریباً سیرا بندی آر جگائے ہو گیا ہے گی تو اس میں ایک جو بان لاغنہ یا جس نہ کمیں گے بٹنا لاغنہ کمیں گے یا جس نے زیادہ لیٹسٹ زبان میں جس نے اپٹن کمیں گے اردو میں ہاں تو اپنی زبان میں کیا کمیں ماری زبان میں اس نے بان کمیں گے اور بٹنا کمیں گے تو اس میں جی آیا کرے تھا گا کہ اس زمانے میں تو مطلب ہوئے یوں ہے گا کہ نائی جو ہوئے ہیں گے مطلب یہ کام کرناڑے تو وہ آ کے نا آدم جو اگر چھوڑے کا بٹنا لاغے گا تو وہ آدمی آگے پہلے تو رسم ہوئے گا کہ سات سو آگڑوں ہوئے ہیں گی وہ آت کے اوپر اس کا بٹنا لاغیں گے اور اس کے بعد پھر بعد میں باقی اس نے نائی اس کے لاغے گا تو اس میں ایک بڑی اچھی جو چیز یونیک سی چیز یوں ہے گی کہ اس دن چھوڑے نے سوٹ پہ رکھا ہوئے گا وہ چھوڑا سوٹ دوبارہ کونی پیردہ دوبارہ کونی پیردہ جاندہ اچھا اس میں پھر سات سو آگڑ جی بوس کا بٹنا لاغیں گی اور اس کے بعد آن آلی جتنی بھی ہوں میں میں اس کے عورت ہو رہے کھڑے ہو کہ ساری ساری اپنے آریانوی کے مختلف قسم کے گیت میں گاریوں میں جو بٹنا کے ہوں میں ہیں گے تو اس میں پھر بعد میں جی جو چھوڑا کا بان لاغے گا بٹنا لاغے گا اس میں تو پتاشے منگوار رکھے ہوں میں گی تو میں ساری بڑی بڑی جو بھی ایک ہوئے گی وہ سارے ہوں میں باندے گی اچھا جو آن آلے ہوں میں ہیں گی میں اس طرح ایب تو یوں ہو گیا کہ لوگ انہائی نے پیسے دے دیں ہیں آن آلے بھی سارے کے سارے یوں کونی ہونے دے کہ کھالی آج چلے جا میں پہلے یوں ہوئے جیسے سراکی میں میں ویل دے ہوئے ہیں ہاں ویل دے ہوئے ہیں گے تو بات ہوئے تھی تو لیکن پہلے پلیٹا کے اندر دانے یا آٹا اس طرح کی چیز بھی لے کا آیا کرتے ہیں گوڑ کھانڈ اس طرح کی چیز لے کا میں تھی تو اس میں ایک چیز آ جائے گی چھوڑی اور چھوڑے کے اندر بھی فرق آیا ہے ایک تو یوں ہے کہ جی اگر چھوڑے کا بٹنا لاغ رہا تو یوں نہیں ہے کہ اس کا بٹنا ایک دن لاغ گیا مارے یوں بھی ہوئے گا کہ ایک چھوڑے کا چار چار پانچ پانچ بری بٹنا لاغ گیا وہاں کون لاغ چاچے تائے مطلب میں یوں کہاں بھی بھائی بان لاغ آنگے بٹنا دے مانگے چھوڑے کا تو وہ بار بار چاچے کا لاغ گیا جتنے چاچے تائے ہیں اتنا ہوئے گا اس میں چھوڑے کا تو مناب سے بتایا کہ جی بٹنا لاغ گیا ہے تو وہ جی پتا شیر دیئے جانے لیکن جو ہوئے گا چھوڑی کے لاغ گیا کریا ہے اس میں مہندی بانڈی جایا کری تھی گوڑ کے مہندی مہندی جو کھولی مہندی ہو گیا ہے گی جتنے بھی بان بان پا یہ لوگا برادری ماں برادری ماں ساریان کہ مہندی بانڈی جایا کری تھی کی چھوڑی کے بان پہ تو یوں بڑی ایک خوبصورت سی مہندی سے ویسے بھی ہماری زیادہ کلچرل اگر دیکھا جا رہا ہے گا تو چیز زیادہ رنگ لے کائی ہے گی اور ویسے بھی شکنا کی مہندی کی جا ہے بڑی اہمیت کی آمیل ہو گا ہے گی تو اس حوالے سے چھوڑیاں کے بان پہ وہ بٹنے پہ وہ مہندی بھی بانڈی جایا کری تھی سارے آنال لوگا سے دی جایا کری تھی تو یہ ایک بڑا اچھا سا شگن تھا ماں جس نے سمجھا جایا کری تھا یہ اس طرح گروائیتہ ہیں گی جو یوں میں نے یوں یونیک لاغ گیا ہے گی ایک چیز کا بات ہے آہ شاکر صاحب بکار شاکر صاحب کا کلام کلام سنا رہے ہیں ہمارے سنے والے ہیں جی جی کلام میں آپ کو سنا ہوں گا ایک گیت سنا رہا ہوں ہاں اپنا ہریانوی سامن کا گیت ہے سامن کے آپ بھی سنایے ہیں کشیر پھر میں گانا یہاں سے پھلے کروں توڑا سا فرمائشی گانا تیرے بنا منہ کد باب ایسے آہاں تیرے بنا منہ کد باب ایسے سامن کی جد روتا آہ خوآ fé صاحب می تو کو تیرے بنا منہ کد باب ایسے سامن کی جد روتا آہ خوآ ہے دکھ اپنا میں کس نے سناوں دکھ اپنا میں کسنا سناوں یاد می تیری مردی جاؤں خوآ میں کس نے سنا یاد میں تیری مردی جاؤں خوبے دلیں تڑپہ �بس band کی جد روتآ اس کے تا آجے تو منجی سامن رہا ہا چاہ یاد م смотреть کرjem زمن Without موسیقا 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 اگلے کورشل بریک پہ بتائیں گے یا پروگرام کے آخر میں میں بتا دوں گا ایک بار پھر تو آپ یہ سنتے رہے ہیں اشتہار چل رہا ہے اس پہ نمبر آپ سنیں تینک یو اچھا جی زیرو سکس وان فور فائف ڈبل وان ایٹ نائن فور چار پانچ گیارہ آٹ نو چار پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی ہم کچھ کر لیں اور آخری گانا میرے پاس عمران مغل کا ابھی موجود ہے کالز جی زیرو سکس وان فور فائف ڈبل وان ایٹ نائن فور چار پانچ گیارہ آٹ نو چار اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی محمد پہیم مغل بات کر رہا ہوں مہراب پور سے مہراب پور سے جی بھائی بات کریں کہ بات کرے گا اور نجمہ سے بات کریں جی جی یہ جو ماری بولی اور یانوی بولی اس کی جو تنظیم نورہ اس کا مرکلی تمہیں سکس وان کھولی اچھی بات رہے بھائی اچھی بات رہے مکار بھائی میں اور نجمہ بھائی میں نجمہ سے دیندہ اسلام علیکم جو اچھا کہ تمہیں گے جن سے تبدیل کر دی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی میں کہہ رہی ہوں تو ہم نے میرے کے لیے اچھا کہ رہا میں بھائی بنا دیا باہر سے بہت بڑیا پروگرام جان لگ رہا ہے اور ہمیں صدمت کر دے دو اریانی کی اور وقیوی پیغام ہے کہ اپنی بولییں بات کرو اپنی بولی نام کرو جو کہ کرن لگ رہے ہم سب مل کے کوشش کر لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہی وہ دن دون نہیں جادے ہر کوئی اپنی بولی بولدے ہوئے شرم محسوس ہونی کر رہا ہاں اصل بات نہیں ہوا کہ اپنی ماں بولی بولنے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی بھائی تین سریکی ہے تین پنجابی بات کرے تین بلوچی میں ہے تین پشتو ہے ہریانوی ہے رانگڑی ہے میواتی ہے باغڑو ہے جو بھی تھاری ماں بولی ہے اس ماں بولی کو نہ بھلائے بھائی میں تو زون کہوں کہ جو اپنی ماں بولی کو بھلائے بھائی وہ اپنی ماں کو بھی بھلائے میں تو صدی بات کروں ماں بولی ہی اصل ماں سے ہی بندہ سکھے اور ماں کا احترام کے لیے بھی ضروری ہوا کہ ماں کی زبان میں بات بھی کی جا صحیح کہو صحیح کہو چالے بہت شکریہ اسلام علیکم جی ریڈیو آپ بند کریں گے جی پھر آپ سے بات ہو سکے گی کون بات کریں کہاں سے میں جی محمد صدیق بات کر رہا جی ہاں صدیق سورج کون روڑ سے پول ٹھوکر سے جی بات کرنا بھائی بہت اچھا پروگرام ہے جی آپ کا میروانی جی ہاں جی ہم آرائی ہیں جی ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے چلے شکریہ بہت اچھا پروگرام میں روزانہ سنتا ہوں بہت مہربانی لہجی آج کی پروگرام کی آخری کال اسلام علیکم بھائی مہدنان بھول رہا ہوں سرگودے بھائی ادنان بھائی سرگودے سے بات کر رہا تھا ہے خیریت ہے ٹھیک ہے لے بات بات کریں آپ نجمہ سے بات کرنا چاہوا ہے یا راو صاحب سے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لے جی یہ تھی ہماری آج کی پروگرام کی آخری کال اور اب میں پروگرام کے آخر میں کچھ کلام سننا چاہوں گا اپنے سامین کو بھی سنانا چاہوں گا راو وکار شاکر صاحب سے اور پھر ہم نجمہ کا میسیج لیں گے جی راو صاحب آرخان اکلا ہم سناتا ہوں زبردست دوڑے آگے عمر کی آخر اولیس ہے دوڑے آگے عمر کی آخر اولیس ہے ختم کا آنی اپنی شاکر اولیس ہے گام تیرا یو سننا منہ کر جانا جو گی آڑا پھیرا تینکیو ایرمیج پروگرام کا وقت ختم ہوا ایک لائن آپ سے نجمہ اور پھر اجازت چاہوں گا میسیج آپ نے میرے سکے آتھا کہ میں چونکہ لوگ ادب پر کام کر رہی ہوں تو وہ جاندے جاندے صرف ایک آوت کرنے جاؤں گی سیکھ دیوے اس نے جس نے سیکھ سواوے سیکھ دیوے اس نے جس نے سیکھ سواوے سیکھ دیئی تھی بندرنے اور گربیے کا جاوے تینکیو ایرمیج نجمہ آپ کا بہت بہت شکریہ رو وقار شاکر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پانچ بجے خبریں آپ اسلامباد نیوز روم سے سنیں گے اس کے بارے ایک لائن پروگرام آپ لاہور سٹوڈیو سے سن سکیں گے سیمل بلال کے ساتھ سنتے چلو ہمارا آج کے پروگرام آپ کو کیسے لگا فیس بک کے میں لائک اور کومنٹ شامل نہیں کر سکا اس کے لئے معذرت لیکن میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ میں ریڈ ضرور کروں گا پڑھوں گا میں ضرور اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد سنو ایف ایم سنتے ہیں سنو ایف ایم کی خصوصی ریپورٹ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ رائچرز کی سو تصاویروں میں سے دو گھناؤنی بھارتی تصاویر اور بین الاقوامی جلید ایکانومسٹ کے بھارتی جمہوریت کو بے نقاب کرنے کے بعد ہندوستان کو ایک اور بڑا جھٹکہ نو دسمبر کو لگا جب بلجیم کی دارالحکومت برسل سے کام کرنے والے یورپی یونین دس انفو لیب نے دن انڈین کی رونیکلز کے نام سے ایک ریپورٹ شائع کی یہ ریپورٹ میں ہندوستانی دس انفو نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا یہ نیٹ ورک دوہزار پانچ میں قائم ہوا جس کا بنیادی مقصد پاکستان کے متعلق پروپاگینڈا کرنا پینل اقوامی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنا اور ہندوستان کے اندر پاکستان اور شین مخالف جذبات کو تقویت دینا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے بھارت نے ایک سو سولہ ممالک میں سانسو پچاس سے زائد زالی میڈیا آوکلیٹس پانسو پچاس سے زائد ویڈ سائیڈ ڈومینز دس سے زائد انجیوز زالی ریپورٹ میں مزید حیران کن انکشافات میں موجود ہیں جہاں ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لویس بی سون جو کہ ہاورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر اور قانون دان تھے دو ہزار چھے میں ان کا اتقال ہوا ان کی شناخت کو چھپایا گیا ان کے نام سے کسی نے دو ہزار گیارہ میں فرینڈز آف گلگت بلتستان کے نام سے واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب میں حصہ لیا یہ صرف ایک مثال ہے اس طرح کے دیگر مثالیں بھی موجود ہیں انجیوز کی زیادہ تر نمائندگی طلبہ کے ذریعے یو این ایچ سی آئر میں کی جاتی تھی ان طلبہ کو پاکستان کا منفی تاثر دکھانے کے لیے ایک سو چیاسی یورو نکت فراہم کی گئے کینڈرز انٹرنیشنل کمیٹی جو کہ کین میں کھانوں کو فروغ دیتی تھی اور دو ہزار ساتھ میں بند ہو گئی تھی آج دو ہزار بیس میں بھی طلبہ کو کیش میں رکم فراہم کرتی ہے تاکہ اکوام متحدہ میں پاکستان کو جالی خبروں سے بدنام کرایا جا سکے